بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی سٹوری ہماری فرشتہ سے متعلق ہے جو ایک محصوم بچی دس سالہ جو اسلامباد کے علاقہ شزاہ ٹاؤن سے اغواہ ہوئی اور پھر چند روز کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی یہ واقعہ پندرہ مائی دوزار انیس کو ہوا تھا اور اس وقت رمضان المبارک تھا اور رمضان المبارک کے مقدس مینے میں یہ ظلم ہوا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس بچی کے ورسہ جو ہے اس کے والد غلام نبی جو ہیں متعلقہ تھا نے شزاہ ٹاؤن ایف آئی آر درج کروانے کے لیے گئے تھے اور ان کو بتانے کے لیے گئے تھے ابتدائی معلومات دینے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا مقدمہ درج کرنے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئے ہو جس کے بعد اس شخص کی غلام نبی کی معصوم فرشتہ کے والد کی کافی دلازاری ہوئی لیکن جب بچی کی لاش ملی تو ایس ایس پی آپریشن وقار الدین سید نے کچھ افسران کو محتل کر دیا تھا اور جو ہی فرشتہ کے والدین کا اور ورسہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان سب کو بحال کر دیا گیا آج فرشتہ کے والد غلام نبی نے اسلامباد میں پریس کانفرنس کیا اور اس نے کہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا پہلے غلام نبی کی پریس کانفرنس سننے کے انہوں نے کیا کہا ہے انصر جیسے وہ کہہ رہے جو ہم نے مجھرم کو پکڑا ہے ہم نے مجھرم اس نامے دکھا ہے یا آپ کا مجھرم آپ کو بچی کو اس نامہ رہا ہے یہ مجھرم انہوں نے جو کیس بنوایا ہے جو انہوں نے فیل بنوایا ہے پولس کے طرف سے ہمیں تو یہ خبرات ہے جو انہوں نے جو کیس بنائے صحیح بنائے ہیں اب عدالتی کاروئی میں یا وکیلہ میں ایک کہہ دے جو پولس نے آپ کے ساتھ غداری کیا پولس نے آپ کے ساتھ ویسے دھوکہ کی یہ کیس انہوں نے بیٹ پلویے سے بنائے ہیں انہوں نے بتا ہے جو اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے دیتا کہ کہ انہوں نے اس کیس کے حوالے سے پولس میں یہ جو مجھرم جو بندہ پکڑا ہے اس میں کوئی سزا نہیں ہے دینے اٹیس نہیں ہے شروع سے انہوں نے ہمیں سب بتایا شروع سے انہوں نے ہمیں دینے اٹیس بھی دکھایا شروع سے انہوں نے ہمیں دینے اٹیس بھی دکھایا شروع سے انہوں نے ہمیں دینے اٹیس بھی دکھایا پھر اسے پاس جو انہوں نے مکمل بیان ہو اس کا مکمل ریکارڈنگ سب موجود ہے اس کیس میں ہمیں شروع سے جو ابھی دو سال ہونے والے تو دو سال میں ہمیں اس کیس میں کوئی انصاف کوئی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہے جا ہمیں انصاف کب ملے گا کیسے ملے گا یہ ہمیں نیپتہ لیکن جو گورمنٹ نے جو بڑی بڑی صداحن تھے جو آتے ہیں کہ ایک سو کمدد آزاروں سو لوگ آئے تھے ہمارے پاس ہم نے یہ جو بندہ جو پولوس نے پکڑ ہویا ہے یہ بندہ ہم نے اس طرح تیرہ چودہ سو بندے پہلا پکڑے لیکن ہم نے اس کو شک کے طور پر نہیں پکڑے یہ میرا پچی کے قاتلہ یہ میرا مجرم ہے اور میرا مجرم رہیں گے اگر اس کو عدالت سزا دیں نہ دے بہار کے لوگ جتنا آپ کو تو پتہ یہ تو کیس یہ ہمارے جو کیس تھا یہ پوری علاڈ پورا جو ہے نا اس میں بہار کے لوگ انجویں سارے انہوں نے ہر طرف سے بتایا بلکہ ہمیں لیکن ہم نے اس ملک کے خاطر پہ یہ جو دردی کے خاطر پہ ہم نے ان کے خلاف کوئی نا نام کہنے کا تو کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اس دردی کے خراب کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہلکی لئے ہم بولیں گے او ضرور بولیں گے یہ اس دردی کو کون خراب کر رہے ہیں اس کو بدنام کون کر رہے ہیں او کس کی وجہ سے کر رہے ہیں او کن کے بچوں کے جو برباد کر رہے ہیں اس کو ایسے جنوروں ترہ جنگلوں میں میں یہ افیل کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو خدا کے لئے واسطہ خدا کے جو ہمیں کہہ چکے جو ہمارا ساتھ جوادے کر چکے اس مجرم کو جلتے جلتے اگر اس کو پانسی نہیں ہے نا تو باقی سزا کے لئے مجھے کوئی نہیں چاہیے میں ان کے پانسی پر رازان تا کہ اس کو ہمارا سامنے پانسی ہوں چار پانچ یا ایسے پچوں کا زندگی برباد چکا ہے اگر میں آج ان کے ساتھ دینامہ کروں تو چار پانچ لوگوں کے بیچ میں ہمارا نام شامل ہو جائیں گے تو فیلی ہمارے ڈیل پر لگی ہوئی ہیں اگر میں دینامہ کرتا ہوتا تھا تو میں لوگوں ٹیکسیاں پہ کسی سے مان کے موٹسی کلو پہ آج جو ہماری وکیل صاحب ہے ان کا پیس کے وجہ ساتھ میرا ساتھ نہیں آیا تو میں اگر دینامہ کر چکا تھا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دنیا کو پتا چلتا کہ میرا دینامہ کی ہیں جس بات کہ عزیز کوکر صاحب اس کو پتا ہے میں نے اس کی مارکیٹ میں کوٹل خریدا تھا جو میں نے چہار لکھ خریدا تھا کہ اس کے ولی میں نے لاکھ گیج دیا میں نے گاڑی خریدی تھی اور گاڑی میں نے چھائی لکھ اورڑھ لکھ گاڑی تھی میں نے ساڑھے پانچ لکھ گاڑ گیج دیا جو رینیان رکھی تھی ان میں چارپانچ پانچ آزار کے وہ بھی میں نے بیج دیا اب میں میں نہ دیہприcks کر خابل ہوں میں ہر چارپانچ دن تاریخوں پر آپ بتائیں سرچ ایک تو میرے بچی چلے گئی دوسرا میرے لاکھوں کو روپے نسخان ہو گئی اگر میں اپنا آپ کو تھیل جاڑ ڈال دیں میں پورا پیملی کو میرا فیل ہے یہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں اگر میرا آواز سن رہا ہے مجھے کوئی دیکھ رہے اگر میں یہ میں الفن کہہ رہا ہے الفن یہ میرے دو بچی ہیں میرا وائف ہے ہم چار اگر کل یہ چاروں بند ہیں آپ نے کوئی سارد ہے کوئی مر جائے تو میرے ہماری موت کے ذمہ دار کون ہے جو انہوں نے ہمیں جھوٹے کا تسلید ہی ہماری موت کے ذمہ دار ہوگا تو ناظرین آپ نے سنا کہ غلان نبی کا کہنا ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا مجرم گرفتار ہے اور یہ فواہیں پھلائی جا رہی ہیں کہ میں نے صلح کر رہی ہے میں نے کسی سے صلح نہیں کی اور الظلم تو یہ ہے کہ پہلے ایف آیار نہ درج کی گئی اور پھر جو غفلت کے مرتقب ہوئے تھے پولیس افسران ان کو محتل کیا گیا لیکن بعد میں بحال کر دیا گیا اور اب پولیس جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایسا محول بنا رہی ہے کہ مجرم جو ہے وہ صلحوں سے باہر آ جائے تو یہاں پہ میں آپ کو وہ تفصیلات بھی بتانا چاہتا ہوں جو پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہیں اور خود پولیس نے اکٹھی کہیں ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق جو گرفتار کیا گیا ملزم ہے جو قاتل ہے اس سے پہلے بھی دو وارداتیں کر چکا ہے دوہزار چھے میں اس نے ایک چھے سالہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا جبکہ دوزار سترہ میں بھی اس نے ایسی ہی حرکت کی تھی اور اس کے دونوں مقدمات درج ہیں اور دونوں میں پولیس اس کے خلاف چلان پیش کر چکی ہوئی ہے رشتہ قتل کیس میں جب غلام نبی اور اس کے رشتداروں نے پولیس پہ پریشر بڑھایا یہاں پہ احتجاج ہوا پولیس کے تقریباً سو سے زیادہ افسران نے اس پہ تفتیش شروع کی تھی اور پولیس ریکارڈ کے مطابق سات لاکھ ترینویں ہزار لوگوں کا موبائل ڈائٹا جو ہے اکٹھا کر کے اس میں سے پندرہ سو ستاسی موبائل جو ہیں وہ شاٹ لسٹ کیے گئے تھے اور اس کے بعد اس ملزم کو اشناک کیا گیا اور پولیس نے اس وقت بڑی یہ بڑھ کے بھی ماری کہ اصل قاتل جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن پھر رفتہ رفتہ قانون کا شکنجہ ڈھیلا پڑتا گیا قانون کے جبڑے جو ہیں وہ اہستہ ہوتے چلے گئے تو آج اے معصوم فرشتہ کا جو والد ہے وہ پریس کانفرنس کرنے پہ مجبور ہوا اور اس نے پریس کے سامنے سارا معاملہ رکھا ہے کہ میرے میں نے کسی سے صلح نہیں کی اور مجرم گرفتار ہے مجرم کو اب تک تختہ دار پہ لٹکا دیا جانا چاہیے تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہوا تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ملک میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ملک میں اگر نہیں ہے تو انصاف نہیں ہے تو اس وقت بھی وزیراعظم جناب عمران خان نے نوٹس لیا تھا تو پولیس کی دوڑیں لگ گئی تھی اب بھی جناب وزیراعظم کو ہی نوٹس لینا ہوگا تاکہ معصوم فرشتہ کے قاتل کو اسی طرح پھانسی دی جا سکے جس طرح معصوم زینب کے قاتل کو پھانسی دی گئی تھی دوسری سورج میں غلام نبی جو ہیں وہ بچارے اپنا سب کو جمع پونجی کیس پہ لٹا چکے ہیں اور ان کو ابھی تک انصاف نہیں مل رہا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ